وَشَرْتُهُ إِنْ كَانَ اسْمًا فَمُزَكَّرٌ عَلَمٌ يَعْقِلُ وَإِنْ كَانَ صِفَةً فَمُزَكَّرٌ يَعْقِلُ وَأَنْ لَا يَكُونَ أَفْعَلَ فَعْلَاءَ مِثْلُ أَحْمَرَ حَمْرَاءَ وَلَا فَعْلَانَ فَعْلَاءَ مِثْلُ سَكَرَانَ سَكْرَاءَ وَلَا مُسْتَوِيًا فِيهِ مَعَلْمُ أَنَّسِ نَحُ جَرِيحٍ وَصَبُورٌ وَلَا بِتَائِتْ تَانِسِ مِثْلُ عَلَّامَةٍ یہاں سے شرائط ذکر کر رہے ہیں بھئی بھئی آپ کسی اسم سے جمع مذکر سالم بنانا چاہتے ہیں تو کس اسم سے جمع مذکر سالم بنانا جائز ہے اور کس اسم سے جمع مذکر سالم بنانا جائز اس کی تفصیل صاحب کافی ابت لا رہے ہیں تفصیل یہ ہے مارانا کہ جس اسم سے آپ کیا بنانا چاہتے ہیں جمع مذکر سالم پہلے اس اسم کے اندر دیکھیں کہ وہ اسم محض ہے یا صفت کا صیغہ ہے کیا ہے کہ اسم محض ہے یا صفت کا صیغہ ہے یعنی صفت کا صیغہ کیا ہے مارانا اسم فائل ہے اسم مفہول ہے اسم تفصیل ہے صفت مشابہ وغیرہ بھئی یہ ہیں بھئی سمجھ میں آیا بھئی موبالغے کیسے ہیں تو جس اسم سے آپ جمع مذکر سالم بنانا چاہتے ہیں پہلے یہ دیکھیں کہ وہ اسم محض ہے یا صفت کا صیغہ ہے اگر وہ اسم محض ہے یعنی صفت پر دلالت نہیں کرتا تو اس میں تین شرطیں ہوں گی بھئی کتنی شرطیں ہیں اور اگر وہ صفت کا صیغہ ہے تو اس میں پانچ شرطیں ضروری ہیں کتنی شرطیں ہیں پانچ شرطیں ضروری ہیں بھئی دیکھئے صاحب کافیہ خود بتلا رہے ہیں وَشَرْتُهُوْ اور شرط اس اسم کی شرط کونسا اسم جس سے آپ کیا بنانا چاہتے ہیں جمع مذکر سالم اور شرط اس اسم کی جس سے آپ جمع مذکر سالم بنانا چاہتے ہیں کہ انکانسمن اگر وہ کیا ہو اسم ہو یعنی اس میں محض ہو بھئی اس میں محض ہو فَمُذَكَّرُنْ عَلَمٌ يَاقِلُوْ تو اس میں تین شرطیں ہیں کہ وہ اسم کیسا ہونا چاہیے مذکر ہونا چاہیے دوسری شرط کیا ہے عالم ہونا چاہیے تیسرا یعقل بھئی کس میں سے ہونا چاہیے زبل عقول میں سے ہونا چاہیے کس میں سے ہونا چاہیے زبل عقول میں سے تو پھر اس کی جمع وَوْ اور نُون اور یا اور نون کے ساتھ بنانا جائے کتنی شرطیں بھئی ذکر کی صاحب کافیہ نے کس کے اندر یہ شرطیں ہوں گی اگر وہ اسمیں محض ہو تو اسمیں تین شرطیں پہلی شرط کیا ہے مذکر ہو دوسری شرط کیا ہے عالم ہو تیسری شرط کیا ہے زبل عقول میں سے ہو زبل عقول میں سے لہٰذا اب آپ بتائیے زیدن ایک اسم ہے میں اس سے جمع مذکر خالم بنانا چاہتا ہوں کیا بنانا جائز ہے یا جائز نہیں یہ بنانا جائز ہے کیوں جائز ہے کہ اس میں وہ تینوں شرطیں پائی جا رہی ہیں پہلی شرط کیا تھی مذکر ہو اور یہ زید ان کا لفظ بھی کیا ہے کوئی علامت تانیس ساتھ ملی ہوئی ہے علامت تانیس نہیں ملی دوسری شرط کیا ہے عالم ہو اور زید کا لفظ بھی کیا ہے عالم ہے اور تیسری شرط کیا تھی زبل عقول کے لیے ہو اور یہ زید بھی کس کا نام ہے بھئی زبل عقول کا بھئی سمجھ میں آئے وہ مذکر زبل عقول تو زبل عقول کا تو اب لہٰذا اب کہہ سکتے ہیں از زیدون از زیدین سورہ سمجھ میں آگئے از زیدون وَإِنْكَنَصِفَتًا اور اگر وہ ایسان جس کی آپ کیا بنانا چاہتے ہیں جامع مذکر صالیم وہ صفت ہو یعنی صفت کا سیغہ ہو تو پھر اس میں کتنی شرائط میں نے ذکر کی بھئی پانچ شرطیں صاحبِ کافیہ ذکر کریں گے یاد رکھو ان میں سے ایک شرط ہے وجودی اور چار شرطیں ہیں آدمی یعنی ایک کا ہونا ضروری اور چار چیزوں کا نہ ہونا ضروری ہے ایک شرط کیا ہے وجودی اور چار کتنی ہیں آدمی ایک شرط کا ہونا ضروری اور چار کا نہ ہونا ضروری تو کہتے ہیں وَإِنْكَانَ صفتاً اگر وہ صفت ہو تو فَمُذَكَّرُنْ يَاقِلُو تو پہلے شرط کیا ہے کہ وہ مذکر ہو ذویلعقول میں سے وہ صیغہ کتا ہے صفت کا ہے تو پہلے شرط جوہ مذکر صالیم بنانے کیلئے کیا ہے وہ صیغہ کیسا ہو مذکر ہو اور کس میں سے ہو ذویلعقول میں سے یہ وجودی شرط ہے یعنی مذکر میں سے ذویلعقول میں سے ہونا ضروری ہے آگے چار آدمی شرطیں ذکر کر رہے ہیں پہلی شرط وَأَنْ لَا يَقُونَ اَفْعَلَ فَعْلَاءَ اور یہ کہ وہ فَعْلَاءَ کا افعالو نہ ہو فَعْلَاءَ کا افعالو افعالا فَعْلَاءَ یا آپس میں مضاف مضافلے ہیں بھئی سمجھ میں آیا بھئی افعالا منصوب ہے کانہ کی خبر ہے اور فَعْلَاءَ کیا ہے مضافن یہ فَعْلَاءَ ابھی مجرور ہے لیکن یہ غیر منصرف ہے یہ کیا ہے کیونکہ اس میں علف تانیس آ رہا ہے اور علف تانیس تائم مقام کتنے سببوں کے ہے دو سببوں کے تو دوسری شرط وہ یہ ہے وہ صفت فَعْلَاءَ کا افعالو نہ ہو فَعْلَاءَ کا افعالو نہ ہو کیا معنی بھئی یاد رکھو افعالو وزن جو ہے یہ اس میں تفضیل میں بھی آتا ہے صفت مشبہ میں بھی آتا ہے اس میں تفضیل جیسے افضل زید افضل من عمر زید عمر سے سے افضل ہے یا زید افضراب من عمر کیا معنی زید عمر سے زیادہ بھٹائی کرنے والا ہے اب اسی طرح صفت مشبہ میں بھی آتا ہے افعالو جیسے احمر 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 کا کیا معنی اس کا معنی ہے سرخ زیادہ سرخ نہیں بھئی اس میں تفضیل نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے صفت مشبہ ہے احمر بھئی احمد صفت مشبہ اور یہ جو صفت مشبہ ہے اس کی معنی آتی ہے فعلاء بھئی کیا آتی ہے فعلاء جیسے احمر ہے یہ صفت مشبہ ہے اس کی معنی کیا آئے گی فعلاء حمراء جبکہ وہ جو اس میں تفضیل ہے اس کے معنی کیا آئے گی فعلاء اس کے معنی کیا آتی ہے بھئی آپ نے گردان پڑھی ہے نہیں پڑھی بھئی کیسے طرح ہے گردان بھئی وفعل تفضیل مذکری منہ زربہ سے کرو ازراب والجمع ازار ابو والمونس منہ زربہ دیکھا ازراب کے معنی کیا آئے زربہ فعلاء سورة سمجھ میں آئی تو اس میں تفضیل جو ہے وہ جو اس میں تفضیل ہو اس کے معنی ساتھی ہے فعلاء مقصورہ ہے آخر میں اور وہ جو صفت مشبہ ہے اس کی معنی ساتھی ہے فعلاء آتی ہے تو اس میں تفضیل کو ہم نے وہ اور نون والی جمع دے دی اس میں تفضیل وہ جو کیا ہو اس میں تفضیل ہو اس کی جمع کس کے ساتھ آتی ہے اس میں تفضیل جو ہے اس کی جمع کس کے ساتھ آتی ہے وہ اور نون کے ساتھ تو جب یہ وہ اور نون والی جمع ہم نے اس میں تفضیل کو دے دی تو آپ دوسرا جو افال صفتی ہے یعنی وہ افال جو صفت مشبہ ہیں اس میں جمع نہیں آئی کیوں اس لئے کہ ورنہ تو پھر التبخ لازم آئے گا اگر اس کی جمع بھی وہ نون کے ساتھ آئے تو پھر تو جمع کی سورت میں پتہ ہی نہیں چلے گا یہ کس کی جمع ہے اس میں تفضیل کی جمع آ رہی ہے یعنی مشبہ کی جمع آ رہی کی وہ فعلہ کا فعلو نہ ہو فعلہ کا فعلو کیا مانا فعلہ کا فعلو نہ ہو یعنی وہ فعلو صفت مشبہ نہ ہو مثل احمر حمراء جیسے صفت مشبہ ہے اس کی موانس کیا ہے حمراء ولہ فعلان فعلاء اور فعلاء کا فعلان بھی نہ ہو فعلاء کا فعلانہ بھی نہ ہو مثل سکرانہ سکرا جیسے سکرا کا سکرانہ بھئی یاد رکھو فعلان بھی دو قسم پر ہے ایک وہ فعلانہ ہے جس کے مونت کیا آتی ہے مونت فعلانہ تن آتی ہے کیا آتی ہے فعلانہ تن آتی ہے اور ایک وہ فعلان ہے جس کے مونت فعلان آتی ہے کیا آتی ہے فعلان تو فعلان کتنے قسم پر ہوا ایک وہ جس کی معنیس کی آتی ہے فالانتن اور دوسرا جس کی معنیس کی آتی ہے فالان تو وہ فالان جس کی معنیس فالانتن آتی ہے اس کو ہم نے واؤ نون والی جمع دے دی فالان کے اندر اس فالان کی جمع میں کیا کہتے ہیں فالانون یہ فالانون جاتی میں نے کہا آپ کو فوراں پتا چل گیا یہ کس کا فالان ہے فالانتن کا یعنی جس کی معنیس کی آتی ہے فالانتن تو اگر فالا کے فالان کو بھی ہم کیا دے دیں واؤ نون والی جمع تو پھر ان سے بات لازم آئے گا دونوں کی جمع اگر واؤ نون کے ساتھ آتی اب میں آپ کے سامنے کہتا ہوں فالانون یہ کس کی جمع ہے فالا کے فالان کی فالانتن کے فالان کی آپ کو کوئی پتا چلے گا پھر تو آپ کو پتا ہی نہیں چلے گا دونوں کی جمع کس کے ساتھ آتی اسی لئے جب وہ فعلانہ تُن کے فعلانہ کو ہم نے کیا دے دیا فعلانہ والی جمع دے دی تو فعلانہ کے فعلانہ کو اب فعلانہ والی جمع نہیں دیں گے سورت سمجھ میں آ رہی ہے تو سکرانہ جیسے سکرانہ کا سکرانہ ہے تو سکران کی جمع اب سکرانونہ نہیں آئیگی مولانا سورت سمجھ میں آ گئی وَلَا مُسْتَوِيَن فِيهِ مَعَلْمُ أَنَّسِ چوتھی شرک یہ ہے مولانا کہ وہ جو اسم ہے جسے آپ کیا بنانا چاہتے ہیں جمع مذکر سالم وہ ایسا مذکر نہ ہو وہ ایسا مذکر نہ ہو مُسْتَوِيَن فِيهِ کہ برابر ہو فیہی اے فیہی اس کی ضمیر راجے ہے صفت کو فیہی کی ضمیر کس کو راجے ہے صفت کو بتاویل وصف کی کیونکہ صفت کا لفظ تو کیا ہے مُعَنَّس تو ہاں ضمیر کونسی راجے ہونی چاہیے تھی مُعَنَّس کی لیکن ضمیر کونسی راجے کی مذکر کی تو معلوم ہوا اس کو کس کی تاویل میں لے لیا ہے وصف کی تاویل میں وصف اور صفت کا ایک مانا تو وہ ایسا مذکر نہ ہو کہ برابر ہو اس صفت کے اندر مَعَلْ مُعَنَّس کس کے ساتھ ہے مُعَنَّس کے ساتھ یعنی یہاں سے صاحبِ کافیہ یہ بتلا رہے ہیں کہ وہ صفت کا صیغہ ایسا نہ ہو جو مذکر اور مُعَنَّس دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہو دونوں میں برابر ہو دونوں میں دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہو ایسی صفت کا صیغہ نہ ہو اور وہ کون سے ہیں کہتے ہیں دو صیغے ہیں مَعَلَانَا ایک ہے فعیل وہ فعیل جو بمانے مفعول کے آئے یہ مذکر مُعَنَّس دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے یاد رکھو فعیل وزن مَعَلَانَا یہ فعیل یہ صفت مشبہ ہے لیکن یہ کبھی فعیل بمانے مفعول کے آتا ہے اور کبھی بمانے فعیل کے آتا ہے فعیل کبھی کس معنے میں آتا ہے کبھی مفعول کے معنے میں آتا ہے اور کبھی فعیل کے معنے میں آتا ہے لیکن جب یہ مفعول کے معنے میں ہوتا ہے تو مذکر کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اور مُعَنَّس کے لئے بھی جیسے قتیل بمانے مقتول کے ہے قتیل کس معنے میں ہے مقتول کے معنے میں جیسے جریح بمانے مجروح کے ہے تو دیکھو یہ فعیل کس معنی میں ہے مفہول کے معنی میں اور میں نے آپ کو بتایا وہ فعیل جو کس کے معنی میں ہو مفہول کے معنی میں ہو وہ مذکر اور معنیس دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے تو اب جریحن قتیلن یہ مذکر کے لئے بھی استعمال ہوگا اور معنیس کے لئے بھی تو کیا کہیں گے الْعَلِمْ رَعَاتُ جَرِحُن الْعَرَّجُلُ جَرِحُن اسی طرح کہیں گے الْعَلِمْ رَعَاتُ قَتِيلٌ الْعَرَّجُلُ قَتِيلٌ سورة سمجھ میں آئی بھئی تو یہ فعیل وزن ہے مذکر اور معنیس دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے اور کون سا فعیل ہے یہ بھئی جو کس معنی میں ہو مفہول کے معنی میں ہو بھئی اسی طرح وہ فعول وزن جو بمعنی فعیل کے ہو وہ بھی مذکر اور معنیس دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے کون سا بھئی وہ فعول جو کس معنی میں ہو بھئی یاد رکھو یہ فعول وزن جو ہے یہ بھی کبھی اس میں فعیل کے معنی میں ہوتا ہے اور کبھی اس میں مفہول کے معنی میں جیسے فعیل وزن کبھی اس میں مفہول کے معنی میں ہوتا تھا اور کبھی اس میں فعیل اسی طرح یہ فعول کا وزن جو ہے یہ بھی کبھی اس میں فعیل کے معنی میں ہوتا ہے اور کبھی اس میں مفہول کے معنی میں ہوتا ہے تو یہ جب اس میں فاعل کے معنی میں ہو تو تب اس مذکر اور معنیس دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے فعول وزن جب کس معنی میں ہو اس میں فاعل کے معنی میں ہو تو پھر یہ مذکر اور معنیس دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے جیسے صبور بمعنی صابر کے ہے صبور کس معنی میں ہے صابر کے معنی میں ہے تو یہ مذکر کے لئے بھی استعمال ہوگا محنس کے لئے بھی استعمال ہوگا سمجھ میں آئی بات بھئی فعیل کا وزن بھی کبھی اس میں فائل کے معنی میں ہوتا ہے کبھی اس میں مفہول کے معنی میں سبور کا لحظ بھی کبھی اس میں فائل کے معنی میں ہوتا ہے اور کبھی اس میں مفہول کے لیکن فعیل جب اس میں مفہول کے معنی میں ہو اور فعول جب اس میں فاعل کے معنی میں ہو تو پھر یہ مذکر کے لئے بھی استعمال ہوتے ہیں اور مونس کے لئے بھی بات سمجھ میں آ رہی ہے مشکل تو نہیں بھئی تو صاحب کافی ہے یہاں سے یہ بتلا رہے ہیں کہ وہ صفت کا صیغہ جسے آپ کیا بنانا چاہتے ہیں جمع مذکر سالم وہ ایسا فعیل بھی نہ ہو جو کس معنی میں ہو مفعول کے معنی میں اور ایسا فعول بھی نہ ہو جو کس کے معنی میں ہو اس میں فعیل کے معنی میں ہو اس لئے کہ یہ دونوں کس کے لئے استعمال ہوتے ہیں مذکر کے لئے بھی اور مونس کے لئے یہی بات کر رہے ہیں وَلَا مُسْتَوِيًا فِيْهِ مَعْلْمُؤَنَّسِ اور وہ اسم ایسا مذکر بھی نہ ہو مذکرن مستوین مستوین سے پہلے موصوف کیا نکالیں گے مذکرن تو ایسا مذکر بھی نہ ہو کہ برابر ہو فِيْهِ فِي ذَلِقَ الْوَصْفِ اس وصف میں مَعْلْمُؤَنَّسِ کس کے ساتھ مستوین یعنی ایسا مذکر بھی نہ ہو کہ اس وصف میں مؤنس کے دونوں کے لئے آتا ہو دونوں وَلَا پانچمیں شر وَلَا بِتَعِتْتَانِسِ اور وہ صفت جس سے آپ کیا بنانا چاہتے ہیں جمع مذکر سالم وہ تائتانیس کے ساتھ بھی نہ ہو یعنی اس میں تائتانیس بھی نہ رہی مِسْتُ عَلَّامَتِن جیسے کیا ہے اللہ اس کے ساتھ چونکہ تائتانیس ملی ہوئی ہے لہٰذا اب اس کی جمع وَوْنُون کے ساتھ نہیں آئے گی وَوْنُون کے ساتھ یہاں تک بحث سمجھ میں آئی بھئی تو یہاں تک جو بحث ہوئی فلاسہ ہے بحث یہ ہوا کہ صاحبِ کافیہ نے آپ کو بتلایا کہ آپ اگر کسی عیسم سے آپ کیا بنانا چاہتے ہیں جمزہ مذکر سالم تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ یہ اس میں محض ہے یا یہ صفت کا صیغہ ہے اگر اس میں محض ہے تو تین شرائط پوری ہو جائیں تو اس سے وَوْنُون کے ساتھ جمع بنانا جائے اور وہ تین شرطیں کیا کیا ہیں پہلی کیا کہ وہ لفظ کیسا ہو مذکر ہو دوسری شرط یہ کہ وہ کیا ہو عالم ہو اور تیسری شرط یہ کہ وہ کیا ہو کس میں سے ہو زویل عقول میں سے ہو اور اگر وہ اسم جسے آپ جمع مذکر سالم بنانا چاہتے ہیں اگر وہ صفت کا صیغہ ہے تو پھر اس میں کتنی شرطیں ہوگی پانچ شرطوں کا پورا ہونا ضروری ایک شرط ہے وجودی اور چار شرطیں آدم ہی ہیں وجودی شرط یہ کہ وہ صفت کس کی ہو مذکر زویل عقول کی مذکر زویل عقول کی صفت ہو دوسری باقی چار شرطیں آدمی ہیں پہلے ان میں آدمی شرط کیا ہے کہ وہ فعلہ کا افعلو نہ ہو یعنی افعلو صفتی نہ ہو دوسری شرط مولانا دوسری آدمی شرط کیا ذکر کی کہ وہ فعلہ کا فعلانا نہ ہو تیسری شرط کیا ذکر کی آدمی بھئی کہ وہ ایسا لفظ نہ ہو جب مذکر اور مونس دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہو اور چوتھی آدمی شرط کیا ذکر کی کہ اس کے ساتھ تائے تانیس میں ملی ہوئی نہ ہو تو ایک شرط وجودی چار آدمی کل کتنی لِلِ اضافتی اور حضب کیا جائے گا جمع مذکر سالم کے نون کو لِلِ اضافتی بوجہ اضافت کی وجہ سے جمع مذکر سالم کی جب بھی اضافت کی جاتی ہے اس کے نون کو کیا کر دیتے ہیں حضب کر دیتے ہیں مثلا کیا کہیں گے مثلا آپ کہتے ہیں پاکستان کے مسلمان کیا کہیں گے مسلم پاکستان کیا کہیں گے تو اصل میں تھا مسلموں نہ پاکستان نون اضافت سے گر گیا کیا کہا مسلموں اور حالت نصبی جری میں کیا کہیں گے مسلمی پاکستان تو نون گر گیا اصل میں کیا تھا مسلمی نہ پاکستان مسلمی پاکستان رہ گیا وَقَدْ شَزَّنَحْو سِنینَ وَأَرَضِينَ اَرْتَحِقْشَاد ہے وَأَرْضِينَ وَأَرْضِينَ کے مثال شاد ہیں یعنی خلاف القیاس کیا ہیں خلاف القیاس شاد ہیں بھئی انہوں نے کیا کہا صاحبِ کافیہ نے کیا ذکر کیا تھا کہ اگر اس میں محض ہو اس سے وَأَرْضِينَ کی جمع مذکر سالم بنانی ہو تو اس کے لئے کتنی شرطیں ضروری تین شرطیں پہلے کیا مذکر ہو معالم ہو ارزویل تین شرطیں مذکر ہو عالم ہو ارزویل اوکول میں سے ہو کہ آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں اعتراض ہوتا ہے آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں بھئی کہ تینوں ہی شرطیں نہیں پائی جا رہی اور پھر بھی جمع کس کے ساتھ اس کی جمع کیا رہی ہے جمع مذکرہ سالم جیسے ارزن اور سنتون بھئی ارزن بھئی زمین سنتون کیا معنی سال ارزن کی جمع آتی ہے ارزونا سنتون کی جمع کیا آتی ہے سنتون تو دیکھا ان میں تینوں ہی شرطیں نہیں پائی جا رہی اور پھر بھی ان کی جمع کس کے ساتھ آ رہی ہے وہ ان کے ساتھ آ رہی ہے تینوں شرطیں نہیں ارزن والا مذکرہ مونس ہے جی مونس ہے اس کی میں نے بتایا تھا تصغیر نکالو کیا باتی ہے پرائے ذاتن تو یہ مونس ہے نیت علم ہے علم بھی نہیں ہے تیسریہ زبل اکول میں سے ہے تینوں شرطیں نہیں پائی جا رہی پھر بھی اس کی جمع آ رہی ہے ارزونا اسی طرح سنتون یہ بھی مذکر ہے نہیں اس کے داخل میں تاملی ہوئی ہے اور علم ہے علم بھی نہیں ہے اور تیسری شرط زبل اکول میں سے ہے نہیں یہ تو زمانے کا نام ہے زبل اکول میں سے نہیں تو تینوں شرطیں نہیں پائی گئیں اور اس کے باوجود اس کی جمع کیا آتی ہے سینون وونون کے ساتھ آتی ہے تو صاحب کتاب بتلا رہے ہیں کہ یہ شاز ہیں مولانا یہ کیا ہے شاز ہیں شاز کا مطلب یہ کہ یہ استعمال کے اعتبار سے تو صحیح ہیں عرب اسی طرح استعمال کرتے ہیں لیکن ضابطے میں نہیں آ رہے بھئی ضابطے کے خلاف ہیں بھئی تو یہ ایک دو چار لفظ اگر ضابطے کے خلاف بھی آ جائے تو ضابطے پر کوئی اثار نہیں پڑتا باقی تمام الفاظ کا احاطہ کر لیا تو کہتے ہیں وَقَدْ شَزَّنَحْوَسِنِينَ وَأَرْضِينَ جی المُعَنَّسُ جی مُعَنَّس کونسی مُعَنَّس بھئی جمع مُعَنَّس جمع مُعَنَّس سالم مراد ہے کیا مراد ہے جی بھئی ابھی تک جمع مذکر سالم کی بات چل رہی تھی اب جمع مُعَنَّس سالم کی بات کرنے لگیں تو کہتے ہیں المُعَنَّس مَعَنَّس مَعْلَحِقَ آخِرُهُ عَلِفُن وَتَعُن جمع مُعَنَّس سالم وہ اسم ہے کہ ملے اس کے آخر کے ساتھ عَلِفُن وَتَعُن عَلِفُورَ سَّ مُسْلِمَتُن اس کے ساتھ اس کے کیا بنائیں گے بھئی اس کی جمع مُعَنَّس سالم کیا ہے کہ مُسْلِمَت بھئی دیکھا وَشَرْدُهُ شَرْت اس کی کیا شرط ہے مارانہ جو مذکر سالم میں تو شرائط ذکر کر دیں آپ اگر کسی عصم سے آپ کیا بنانا چاہتے ہیں جمع محنس سالم بنانا چاہتے ہیں تو کیا شرائط ہیں اس کی شرائط الگ ہیں لیکن اسی طرح پہلے سر سے پہلے کیا دیکھیں کہ یہ اس میں محض ہے یا صفت کا دیغہ ہے اگر اس میں محض ہے پھر تو کوئی شرط نہیں آپ کیا کر سکتے ہیں الاسطا کے ساتھ اس کی جمع محنس سالم بنا سکتے ہیں اور اگر وہ صفت کا سیغہ ہے پھر اس میں دیکھو کہ کیا اس کے مقابلے میں کوئی مذکر ہے یا مذکر نہیں اگر اس کے مقابلے میں مذکر ہے تو پھر اس کی جمع واؤنون کے ساتھ آنی چاہیے تک اس کی جمع ہم الاسطا کے ساتھ بنانے کی اجازت دیں گے اگر صفت کا سیغہ ہو تو پھر کیا دیکھو اس کے اندر کہ اس کے مقابلے میں کوئی مذکر ہے یا مذکر اگر مذکر ہے تو اس مذکر کی جمع کس کے ساتھ آنی چاہیے واؤنون کے ساتھ پھر اس کی جمع کس سے بنانے جائز ہوگا الاسطا اس لیے کہ جیسے واؤنون والی جمع جو ہے آلہ قسم ہے اس طرح الاسطا یہ جمع محنس سالم ہے یہ بھی جمع کی کیا ہے آلہ قسم ہے تو اگر اس کے مذکر کی جمع واؤنون کے ساتھ نہیں آتی یعنی اس کی آلہ جمع نہیں آتی تو مؤنس کی بھی آلہ جمع بنانا صحیح ورنہ تو اس صورت میں مؤنس کا مؤنس کو کیا حاصل ہو جائے گی مذکر پر برطری حاصل ہو جائے گی اور یہ تو صحیح آلہ کیا ہے مولانا اصل کیا ہے مذکر ہے یا مؤنس ہے مذکر ہے تو مذکر ہے اصل مؤنس ہے فرہ تو اس صورت میں تو فرہ کا اصل پر آلہ ہونا لازم آئے گا سمجھ میں آیا اور اگر وہ اس کے مقابلے وہ صفت کا صیغہ ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی مذکر نہیں تو کہتے ہیں اس صورت میں پھر کم از کم اس کے صیغے کے ساتھ تاملی ہوئی ہو کیا ملی ہوئی ہو تاملی ہوئی ہو کیا بات ہوئی کہ اگر کس سے بنانا چاہتے ہیں وہ اسم جس کی آپ کیا بنانا چاہتے ہیں جمع مونت تعلیم بنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے کیا دیکھیں کہ اس کی مقابلے میں کیا آتا ہے مذکر حیوان آتا ہے مذکر حیوان نہیں اگر مذکر حیوان آتا ہے تو پھر اس کی جمع کس کے ساتھ آنی چاہیے وہ ان کے ساتھ پھر اس کی جمع علیقہ کے ساتھ بنانا درود ہے ورنہ نہیں اور اگر اس کے صفت کے ایسی صفت ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی مذکر حیوان نہیں تو پھر اس صفت کے آخر میں کم از کم کیا ملی ہوئی ہو تا ملی ہوئی ہو تو پھر اس کی جمع کس کے ساتھ بنانا ہے جائز ہوگا علیقہ کے ساتھ سورت سمجھ میں آگئے دیکھئے وَشَرْتُوهُ اور شرط اس اسم کی جس سے کیا بنانا چاہتے ہیں آپ جمع مونت سالم انکانا صفتا اگر وہ صفت ہے یعنی صفت کا صغہ ہے وَلَهُ مُذَكَّرُن اور اس حال میں کہ اس کے لئے مذکر بھی ہے فَأَنْ يَكُونَ مُذَكَّرُهُ بِالْوَاوِ وَنْنُونِ تو پھر اس کے مذکر کو کس کے ساتھ آنا چاہیے یعنی اَنْ يَكُونَ مُذَكَّرُهُ جُمِعَ بِالْوَاوِ وَنْنُونِ اس کے مذکر کو جمع کیا جانا چاہیے کس کے ساتھ جب مذکر میں وَنُون ولی عالی جمع آئے گی تو مؤنس میں بھی عالی جمع بنانا جائز ہوگا وَلَنْ يَكُن لَهُ مُذَكَّرُن اور اگر اس صفت کے لئے کوئی مذکر اس کے مقابلے میں کوئی مذکر نہ ہو فَأَنْ لَا يَكُونَ مُجَرَّدًا تو پھر اس کو خالی نہیں ہونا چاہیے کس سے خالی نہیں ہونا چاہیے ساتھ سے خالی نہیں ہونا چاہیے کا حائز ان جیسے حائز ہے بھئی حائز تو دیکھو اب آپ مجھے بتلائیے مالانا حائز جو ہے اس سے جمع موند سالم بنائیں گے علیفتہ کے ساتھ یا نہیں بنائیں گے بھئی یہ اس میں محض ہے یا صفت کا صغہ ہے صفت کا صغہ ہے اور صفت کے صغہ تو صفت کا صغہ ہے پھر اس میں صفت کے صغہ میں کیا دیکھنا پڑے گا کہ اس کے مقابلے میں مذکر ہے یا مذکر نہیں ہاں اس کے اندر بھئی مذکر آئے گا نہیں کبھی مردوں کو حید آیا ہے نہیں تو یہ صرف موند کی صفت ہے اس کے لئے مذکر نہیں جب مذکر نہیں تو آپ پھر کیا ہونا چاہیے کم از کم اس کے ساتھ کیا ملی ہوئی ہو تا ملی اور تا ملی ہوئی ہے اس کے ساتھ تا نہیں ملی ہوئی لہٰذا اب اس کی جمع حائضات لانا صحیح نہیں تو اس کی جمع حوائض آئے گی کیا آئے گی تو حائض یاد رکھو دو ہے مولانا ایک ہے حائضتن تا ساتھ آتی ہے ایک ہے حائضن بغیر تا کے دونوں طرح دو طرح استعمال ہے ایک حائضتن اور ایک حائضن تو جو حائضتن ہے اس کی جمع کیا آتی ہے حائضات علفتہ کے ساتھ آتی ہے تو جب حائضتن کی جمع علفتہ کے ساتھ آگئے تو اب حائضن کی جمع علفتہ کے ساتھ نہیں آئے لائیں گے ورنہ تو التباس لازم آئے گا کہ پتہ ہی جمع کی صورت میں پتہ ہی نہیں چلے گا اگر دونوں کی جمع حائضات آتی ہو تو پھر آپ سے کوئی پوچھے یہ حائضات آیا یہ کس کی جمع ہے تو آپ کو پتہ چلے گا وَإِلَّا اور اگر احسان نہ ہو یعنی وہ اسلام جسے آپ کیا بنانا چاہتے ہیں جمع مواند سالم اگر وہ صفت کا صغہ ہی نہ ہو یعنی اس میں محض ہو تو کہتے ہیں جمع مطلقا تو اس کی جمع کیا جائے گا مطلقا سمجھ میں آیا مطلقا جو بھی ہوگا بغیر کسی شرط بغیر کسی شرط کی جمع علفتہ کے ساتھ آپ بنا سکتے ہیں جمع تکسیری مَا تَغَيَّرَ بِنَا وَاحِدِهِ كَرِ جَالِم وَأَفْرَاسِن جمع تکسیر کے بارے میں آپ بتلا رہے ہیں بھئی آپ کو جمع سالم کے بارے میں بتلا دیا آپ جمع تکسیر یعنی جمع مقصر کے بارے میں بتلا رہے ہیں جمع تکسیر مَا وہ جمع ہے تَغَيَّرَ بِنَا وَاحِدِهِ كِزْ متغیر ہو جائے بدل جائے اس میں واحد کی بنا اس کے واحد کی بنا کیا ہو جائے بدل جائے اس کا وزن ٹوٹ جائے كَرِجَالِن وَأَفْرَاسِن جیسے رجال ہے اور رجال کس کی جمع ہے رجل کی تو رجل ان کا وزن رجال میں آکر کیا ہوا ٹوٹ گیا بلکل بدل گیا اسی طرح افراث جمع ہے کس کی فرض کی اور فرض کا لفظ کی جب افراث جمع بنائی تو اس فرض کا وزن کیا ہوا ٹوٹ گیا تو دیکھا یہ جمع مقصر ہے جس میں واحد کی بنا کیا ہوئی بدل گئی اب جمع القلت اور قصرت کے بارے میں بتلا رہے ہیں بھئی الگ تقسیم ہے یاد رکھو جہاں دو قسم پر ایک جمع قلت ہے جمع قلت وہ ہے جس کا اطلاق تین سے لے کر دس دس اور ایک ہے جمع قصرت جمع قصرت کا اطلاق کیا ہے جی دس سے زیادہ تو جمع قلت کون کون سی ہیں بھئی اور جمع قصرت کون سی ہیں صاحب کافیہ بتلا رہے ہیں کہ جمع قلت جو ہیں صرف چھے ہیں جمع قلت کتنی ہیں چھے ہیں کون کون سی بتلا رہے ہیں بھئی جمع القل ایک افعال وزن ہے و افعال اور افعال وزن وزن ہے و فعلت وزن ہے و صحیح اور صحیح جو ہے یعنی جمع صحیح مذکر اور معنص یعنی جمع مذکر سالم اور جمع معنص سالم سورة سمجھ میں آئے تو کتنے آذان ہوئے جمع قلت کے ایک افعال ایک افعال ایک افعال ایک فعل اور جمع مذکر سالم اور جمع جیسے اقلوب جمع ہے کس کی قلب کی یا جیسے افلوب جمع ہے فلس کی افعال کی مثال کیا ہوگی جیسے اقوال ہے جمع کس کی قول کی افعال کی مثال جیسے ارغیفہ ہے کس کی جمع رغیف کی ارغیف رغیف سمجھ میں روٹی کو کہتے بھئی وفعال بھئی فعال کی مثال کی ہوگی جیسے غلم جمع ہے کس کی غلام کی غلم اور جمع مذکر سالم اور جمع مسلمون مسلمات وما عدا ذالک جمع کسرت اور ان کے علاوہ جو بھی ہیں جمع کسرت ہیں بھئی سمجھ بھی آیا بھئی تو جمع قلت کتنے کے لئے آتی ہے تین سے لیت اس کا اطلاع کتنے پر ہوتا ہے اور جمع کسرت کا اطلاع دس سے اوپر اس کا اطلاع ہوتا ہے لیکن مجازن کبھی ایک دوسرے کی جگہ بھی استعمال ہو جاتی ہے جمع مقام جمع کسرت کا ہوتا ہے لفظ سیغہ کون سے استعمال کر لیا جاتا ہے جمع قلت والا یا مقام تو ہے جمع قلت والا لیکن سیغہ کون سے استعمال کر لیا جاتا ہے جمع کسرت والا بھئی سورت سمجھ میں آگئے انشاء لئے امانا حال والمراہ واللہ علم نقیق الکلام